نمسکار دوستوں جوتش شاستر کے انسار ہولی کے دن کیے جانے والے اپائے بہت زیادہ شبھ پھل پردان کرتے ہیں آج ہم آپ کو ہولی پر کیے جانے والے ایسے اچوک اپائے بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کے جیون کو بدل سکتا ہے آپ کی دربھاگی کو سو بھاگی میں بدل سکتا ہے آپ کی پریشانی کو چھٹکیوں میں سماپت کر سکتے ہیں دوستوں پراشین پرمپرہ کی مانے تو پتہ اور پتر کا یہ رشتہ بہت ہی پوتر رشتہ مانا جاتا ہے لیکن پراشین کال میں اسر راجہ ہرنے کشپ اور اس کی پتر بھکت پرہلاد کی کتھا ملتی ہے جہاں ایک پتہ نے اپنے پتر کو اگنی میں بیٹھا دیا لیکن اس کی بھگوت بھکتی نے انہیں بچا لیا بھگوت بھکتی میں اتنے لین تھے بھکت پرہلاد کی اسے کچھ بھی نقصان نہیں ہو پایا یعنی کی برائی نے اچھائی سے ہار گئی اور اچھائی نے برائی پر وجہ پایا ہی پایا اور اتحاس میں یہ پرو بھی بنا دیا کہ ستکی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ساتھ ہی اس گھٹنا سے یہ سندیش ملتا ہے کہ ایشور کے پرتیوشواس اگر درد ہو اچل ہو تو بلکل بھی آپ کو کوئی بھی مصیبت آپ کے بال بانکہ نہیں کر پائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے پورا ضرور دیکھنا ہے آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی سندر ہے اگر آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کریں گے پھر بھی اس پرکار کی جانکاری آپ کو کوئی نہیں بتانے والا ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے پراشین گیان چینل کے مادھیم سے سب کا بھلا ہو سب کا کلیان آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے اچوک اپائے بتاؤں گا جو اپائے آپ کے جیون کو پریورتن کریں گے آپ کے جیون میں ایک نیا موڑ لائیں گے غریبی پریشانی دکھ تکلیف سمسیہ سبھی پرکار کے کشت سے آپ چھٹکارہ پائیں گے دوستوں دو ہزار چوبیس میں ہولی کب ہے تو دو ہزار چوبیس میں ہولی چوبیس مارچ کو نو بچ کر چوبیس منٹ میں جو تیتھی پرارمب ہو جائیں گے اور پچیس مارچ کو دو پہر بارہ بج کر انتیس منٹ میں سماپت ہوگی تو ہولی کا دہن چوبیس مارچ کو کرنا ہے اور رنگوٹسو پچیس مارچ کو منانا ہے اور ایک خاص بات بتا دو دوستوں چوبیس مارچ کو بہت بڑا چندر گرہن ہے ارثہ دوستوں اس سال ہولی کا دہن میں بہت بڑا چندر گرہن رہیں گے تو جو لوگ منتر صدھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دوستوں سونے پر سہاگا ہے چلیے جانتے ہیں ان کے جانکاری دوستوں ہولی کو لے کر کے کئی کہانیاں پرچلت ہیں لیکن اس کی شروعات کے بارے میں بھکت پرہلاد کی کتھا ملتی ہے مانیتا ہے کہ پراشین کال میں ہرنگی کا شپ نامک ایک اتینت بلشالی اصر راجہ راج کرتا تھا اسے اپنے بل کا اتنی زیادہ ابھیمان تھا کہ وہ سوینگ کو ایشور ماننے لگا تھا یہی نہیں اس نے پورے پرجا کو اپنی پوجا کرنے کا آدیش دیا تھا ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کسی نے اس کے علاوہ انیہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا تو اسے مرتیو دنڈ دیا جائے گا دوستوں اصر راجہ ہرنگی کا شپ کا بیٹا بھکت پرہلاد بہت بڑا وشنو بھکت تھا اس کی شردہ اتنی زیادہ تھی کہ بار بار پتا کے منع کرنے پر بھی وہ ہری بھکتی میں لین تھا ہرنگی کا شپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی بھکت پرہلاد نے نہیں مانی تو ہرنگی کا شپ نے اس کے لیے ایک یوجنا بنائی اپنی بہن ہولی کا کو راج محل پہنچنے کا آدیش دیا اپنی بہن ہولی کا کو راج محل میں بلوایا دوستوں بھائی ہرنگی کا شپ کا سندیش ملتے ہی جو ہولی کا بہن تھی ہے وہ راج میں پہنچ گئی اور وہاں جا کر کہ اس نے اپنے بھتیجے کو لے کر کے اگنی میں بیٹھایا کیونکہ دوستوں ہولی کا ماتا کو یہ وردان تھا اگنی اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی حالانکہ پہلے تو اس پر سہمت نہیں ہوئی ہولی کا ماتا لیکن زیادہ دیر تک ہرنگی کشپ کا ورود نہیں کر پائی ہرنگی کشپ کی آدیش کو ٹال نہیں پائی اور اگلے دن وہاں اپنے بھتیجے بھکت پرہلاد کو گود میں لے کر کے اگنی میں بیٹھ گئی کتھا ملتی ہے کہ جب ہولی کا ماتا بھکت پرہلاد کو لے کر کے اگنی میں بیٹھی تو وہ اس سمیں بھگوان شری ہری بھگوان وشنو جی کے بھکت پرہلاد جی جھاپ کر رہے تھے اور کچھ دیر میں ہوا چلی اور اس طرح ہولی کا ماتا اگنی میں پوری طریقے سے جل گئی اور بھکت پرہلاد بچ گیا یہی سے ہولی پرو کی شروعات ہوئی اور اس دن کو برائی پر اچھائی کا پرتیق مانا جانے لگا ہولی کا یہ بھی محتو ہے دوستوں برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق ہولی کا ایک ساماجک محتو ہے کہ یہ ایک ایسا پرو ہے جب لوگ آپسی متبھیدوں کو بھلا کر کے ایک ہو جاتے ہیں اس دن اگر کسی لال رنگ کا گلال لگا جائے تو سبھی طرح کی متبھید دور ہو جاتے ہیں کیونکہ لال رنگ پیار اور شہرت کا پرتیق ہوتا ہے اس لیے آپسی پریم اس دن بڑھانے کا اچھا سمیں ہوتا ہے دھارمک مانیتاؤں کو مانے تو اس دن ہولی میں سبھی طرح کے نکاراتمک شکتی کو نشٹ کرنے کی کشمتہ ہوتی ہے اگر آپ اپنے پرانے وستر ہیں آپ اپنے گھر کی پرانی سامگری کو ہولکا میں ڈال دیتے ہیں تو گھر میں کیا کر آئیں نکاراتمک شکتی یہ سب بھسم ہو جاتے ہیں دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جانکاری بتانے سے پہلے کچھ سرل اپائے بتانے سے پہلے سبھی لوگوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا ویڈیو میں بتائے گئے جانکاری پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہولکا کی اگنی کو بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے دوستوں ہولی کی راکھ کو تانترک ٹوٹکے اور جوتش اپائے میں بہت زیادہ کارگر مانے جاتے ہیں بہت زیادہ پرہاوشالی مانے جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو ہولی کی راکھ سے کیے جانے والے کچھ ایسے ٹوٹکے بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو دھن وردھی کرائیں گے پریوار میں آپ کے سکھ لائیں گے آپ کے دامپت کے جیون کو خوشیوں سے بھر دیں گے اور آپ کے جو گھریلو سمسیہ ہے اسے تتکال دور کریں گے دوستوں کچھ اپائے بتانے سے پہلے سبھی لوگوں کو گزارش کرنا چاہوں گا اس اپائے کو ہمیشہ گپت رکھنا ہے دیکھیں ٹونے ٹوٹکے تب ہی پربھاوشالی ہوتے ہیں جب اسے گپت رکھا جاتا ہے اگر ٹونے ٹوٹکے کے بارے میں آپ کسی کو بتاتے ہیں تو وہ پربھاوہین ہو جاتے ہیں اپنا پربھاو نہیں دکھاتے ہیں تو پانچ سے سات اپائے بتانے جا رہا ہوں جو اپائے آپ کو کرنا ہے وہ بہت سندر اپائے ہیں دوستوں اگر آپ کی کنڈلی میں گرہ دوش ہے چاہے وہ گرہ دوش کچھ بھی ہو آپ کو پتا نہیں چل رہے ہیں شنی ہے راہو ہے کیتو ہے منگل ہے جو گرہ دوش چل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارہ ملے اور گرہ دوش کے کارن آپ کے جیون میں بہت زیادہ کٹھنائی آ رہی ہے سمسے آ رہی ہے تو ہولی کی راک کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو گھر میں لے آنا ہے اور اسے پانی میں گھول لینا ہے اور سوم وار کے دن بھگوان شنکر جی کو ابھیشیک کر دینا ہے شیولنگ پر آپ کو اس سے نہلانا ہے سنان کرا دینا ہے اور مہا دیو سے پرارتھنا کرنا ہے کہ ہے بھگوان آپ ہمارا کلیان کریں ہمارے سمسیا کو دور کریں دوستوں ہولی کی راک کوئی سادھارن راکھا نہیں ہے اگر آپ یہ حپائے کرتے ہیں تو آپ کی کنڈلی میں کوئی بھی نجی گرہے آپ کو نقصان کر رہے ہیں جس کے کارن آپ کے آدھیاتمک انتی نہیں ہو پا رہے ہیں وہ سبھی گرہ آپ کو پھل پردان کرنا شروع کر دیں گے نقصان کی جگہ آپ کو ترقی دینا شروع کر دیں گے بس آپ کو یہ حپائے کرنا ہے زبردست پاورفل تانتری کو پائے ہیں لال کتاب میں لکھی ہوئی ہے دوستوں ہولی کا دہن کے اگلے دن ہولی کی راکھ آپ کو گھر میں لانا ہے اور اسے پورے گھر میں چھڑک دینا ہے اگر آپ کے گھر میں نیگٹیویٹی ہے آپ کے گھر میں سکھ شانتی کا عبھاو ہوتا ہے آپ کے گھر میں واسطو دوش لگا ہوا ہے آپ کے گھر میں کسی نے کچھ کریائیں کر دیئے ہیں اور آپ ہولی کی راکھ کو گھر میں لاکر کے گھر کے پرتیے کونے پر چھڑکتے ہیں تو کیے کرائے سماپت ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں لمبے سمیے سے کچھ اچھا نہیں ہو رہے ہیں یا پھر کسی بھی کام میں آپ کو شب پھل جو شب پرینام وہ نہیں مل پا رہے ہیں تو آپ کو یہ کپائے ضرور کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہولی کی راکھ کو گھر لاکر کے اس میں رائی ثابت نمک ڈال کر کے گھر کے کسی کونے میں صاف ستھان پر رکھ دینی ہے لیکن لوگوں کی نظر سے آپ کو اسے بچا کر رکھنا ہے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے اور لمبے سمیے سے گھر میں کچھ اچھا شب پھل پرابت نہیں ہو پا رہے ہیں اچھے پیسہ نہیں آ رہے ہیں گھر کا بندھن ہو گئے ہیں سارے سمسیا سے نجات پا جائیں گے دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام دھنڈے میں لگاتار ہانی ہو رہی ہے کسی نے آپ کے کام دھنڈے کو باندھ دیئے ہیں لگاتار آرثک تنگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ٹوٹ کے ضرور آزمانہ ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہولی جلنے والے ستھان پر انار کی کلم سے اگر آپ کو جس ویکتی پر شک جاتا ہے کہ امک نامک ویکتی نے میرے دھنڈے کو باندھ دیا ہے تو انار کی کلم پر آپ کو بھوج پتر پر اس ویکتی کا نام لکھنا ہے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا گلال چھڑک دینا ہے اس کے بعد سے ہولی کے جو جلتے ہوئے ہولی ہے اس میں آپ کو ڈال دینا ہے ایسا کرنے سے اگر کوئی ویکتی آپ کا دھنڈہ پانی کو باندھ دیا تھا وہ کھل جائیں گے چلیے ایک اپائے اور بتا دوں جو کہ آپ کے جیون کو پریورتن کریں گے دھن دولت سے پریپون بنائیں گے اور ہم کسی بھی پرکار کا کوئی کشت ہے مانسک پیڑھا ہے شاریرک پیڑھا ہے اسے یہ دور کرنے کا کارگر رام باندھ دوا ثابت ہوں گے دوستوں اگر آپ کو اس بات کا شک ہے کہ کسی نے یا پھر آپ کے پریوار کے اوپر میں کسی نے تنتر کریائے کر دی ہے جس کے کارن آپ کی آدھیاتمک انتی نہیں ہو پا رہی ہے تنترک کریا کر دیا ہے تو یہ اپائے آپ کو ضرور کرنا ہے آپ کو ہولی کی راک کی اس اپائے سے ان کے تنترک کریا کو وفل کر سکتے ہیں اور سبھی لوگوں کو کہنا چاہوں گا ہولی کی راک کو پورے سال کے لیے بچا کر رکھنا ہے کیونکہ ہولی کی راک آپ بعد میں پیسوں میں کسی سے مانگیں گے تب بھی نہیں دینے والے ہیں ہولی کی راک بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو دوستوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہولی کا دہن کے وقت دیسی گھی میں دو لانگ ایک بتاشا ایک پتا اور تھوڑا سا مشری اور ہولی کا ماتا سے پرارتھنا کرنا ہے کہ ماتا ہمارے گھر میں دھن آنے کا مارک بند ہو چکا ہے یا پھر ماتا کسی نے ہم پر کر دیئے ہیں ہم بیمار پڑتے ہیں گھر میں صحیح طریقے سے دھن کا آگمن بند ہو چکا ہے یا پھر جو بھی سمسیہ ہوگی وہ سمسیہ بولیے اور اس کے پھر اگلے دن صبح چپ چاپ آپ کو جانا ہے اور ہولی کی راک کو لے آنا ہے اور اسے چاندی کے تابیز میں بھر کر کے آپ کو اسے گلے میں دھارن کر لینا ہے گلے میں رکھ دینا ہے چاندی کے تابیز میں بھر کر کے چاندی کے تابیز نہیں ہے تو تامبے کے تابیز میں ڈال کے آپ گلے میں رکھ سکتے ہیں گھر کے مکھے دوار پر بھی اسے ٹانگ دینے سے گھر کا بندھن بھی ہوگا گلے میں پہنتے ہیں تو آپ کے بندھن ہوگا ویعاپارستان میں رکھتے ہیں تو ویعاپارستان کا بندھن ہوگا اگر کسی نے کیے کرائے کر دیئے ہیں وہ بھسم ہو جائیں گے ویعپار ستھان میں ہولی کی تھوڑی تھوڑی راک بھی چھڑک دیں ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو شبھ پھل پرابت ہونا شروع ہو جائیں گے دوستوں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی وشیش منوکامنا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ وشیش منوکامنا پون ہو جائے تو یہ اپائے آپ کو ضرور کرنا ہے ایک کالا کپڑا لینا ہے اس میں ساتھ کالے تل لے لینا ہے ساتھ لانگ لینا ہے تین سپاری لینا ہے پچاس گرام سرسوں کے بیج لینا ہے اور اسے آپ کو ایک پوٹلی جیسا بنا لینا ہے اور اسے آپ کو اپنے شریر سے سات بار اتارا کرنا ہے اور اسے ہولی کا ماتا کے جلتے ہوئے آگ میں ڈال دینا ہے یہ کوئی وشیش منوکامنا ہو کوئی اچھا ہو جو پون نہیں ہو پا رہے ہیں یہ تانترک پریوک کرنے کے بعد دوستوں وہ اچھا نہ چاہتے ہوئے بھی پون ہوگا اور اس اچھا کو پون ہونے سے کوئی نہیں روک پائیں گے آپ چاہے تو کوئی وشیش منوکامنا ہو تو منوکامنا کی پورتی کے لیے ساتھ گھومتی چکر لیں اور اس ساتھ گھومتی چکر کو سات بار ہولی کا ماتا کی پرکرمہ کرنے کے بعد ہولی کا ماتا کے اگنی میں ڈال دیں تو آپ کی کوئی بھی وشیش منوکامنا ہو وہ منوکامنا شیگر پون ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ستھائی لکشمی کا واس ہو آپ کے گھر میں تیزی سے دھن دولت ہمیشہ آتے رہے تو سات گھومتی چکر کو سات بار آپ کو اپنے گھر سے باہر کرنا ہے ارثات سات گھومتی چکر لینا ہے اور سات بار آپ کو اپنے گھر کا گھومتی چکر سے اتارنا ہے گھر کی پوری حصے سے سات بار گھومانا ہے اور گھوما کر کے اسے لانا ہے اور جلتے ہوئے اگنی میں ڈال دینا ہے تو اس سے آپ کے گھر میں بیماری ہے وہ دور ہو جائیں گے گھر میں دھن آنے کے مارک بند ہو چکے ہیں وہاں بھی دور ہو جائیں گے آپ کے گھر کی نکار آتمک ارجہ سماپت ہو جائے گی تو دوستوں یہ چھوٹے چھوٹے کچھ سادھارن اپائے ہیں اپائے تو سادھارن ہیں لیکن ان کے پربھاو رامبان کی طرح تیور ہے تو آپ بھی آپ کے جیون کو پریورتن کرنے کے لیے اپنے گھر میں سکھ سوویدھا بڑھانے کے لیے گھر میں شانتی لانے کے لیے دھن دولت کی بڑھوتری کرنے کے لیے یہ اپائے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جانکاری اچھی لگی ہو تو جے ہری وشنو کمنٹ باکس میں اوشی لکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا دوستوں ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو ایک لائک کر دیجئے تاکہ اور بھی پراجین جانکاری آپ کو ہم اپلبد کروا سکے دھنیواد